رنگو سلام کیسے ہیں ٹھیک تھاکہ ہیں آپ کی دعائیں بلکل خیفہریت ٹھیک تھاک چلیں تفسیر کا آج کا سیشن آپ شروع کریں ہم بھی سنیں تاکہ تفسیر کا حوالے سے سلام علیکم ناظرین انشاءاللہ آج ہم سورہ صحفات جو خلال مدی کی سورہ ہے اس کا تیسا رکو پڑھ رہے تھے انشاءاللہ اس کا تیسا رکو کمپلیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے انشاءاللہ اس کی تلاوکر لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وطل له للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرویہ قد صدقت الرویہ انك ذالک ندز المحتنین ان هذا لهو البلاو المبین وفديناه بزبح عظیم فترکنا عليه في الآقرین سلام على ابراہیم فذالک ندز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارِقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقِ وَمِن ذُرِّيَّتِهَا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَذَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينَ صدق اللہ العظیم یہ تھی آیت نمبر 106 اس طرح سے ہم نے تیسرا رکوب مکمل کیا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں آخر کو جب ان دونوں نے تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تُنے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقین اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھوڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بات کی نسلوں میں چھوڑ دی سلام ہے ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینہ وہ ہمارے مومن مندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے اور اسحاق کو برکت دی اب ان دونوں کی ضروریت میں اسے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سریح ظلم کرنے والا ہے یہ تھا ترنسلیشن آج کی آیتوں کا تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے خب ہم تھوڑا سریح کے آپ کر لیں گے کہ کل ہم نے تیسر رکوع کی ابتداء میں کیا پڑھاتا ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے یعنی کہ پچھلی یعنی کہ مشرقین کو وارننگز اس سے پہلے کہ جو رکوع ہم گزرے ہیں رکوع نمبر ون اور ٹو میں اللہ تعالی نے کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کر دیا تھا ایمان والوں کو اور خفر کرنے والوں کو مشرقین کو بتایا تھا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا اور ایمان لانے والوں کو بتایا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا تو کتنے ہی بہترین انجام ہوا تھا مومینین کا اور کتنا ہی بہترین انجام ہوگا مومینین کا کہ اللہ رب العزت بتایا تھا اور اسی طرح سے کتنا بدترین اور عبرتناک انجام ہوگا مشرقین کا کس طرح سے وہ زخون کھائیں گے کھالتا ہوا پانی پییں گے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیز بتائی تھی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے شروعات میں بتایا کہ دیکھو کس طرح سے پرانی خواموں کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہو کہا کہ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی طرح کامیاب ہوں گے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی طرح کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نوح السلام نے ساڑھے نو ورس لوگوں کے بیچ میں دن رات محنت کی لیکن بہت ہی چند لوگ ان کے ساتھ آئے اور قیر بخیہ تمام لوگوں نے جھٹلایا دیا تھا آخر کار جب انہوں نے آواز دی اپنے رب العالمین کو تب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور جواب میں اللہ رب العالمین اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جتنے لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہی بچے بخیہ تمام لوگ نسٹ و نابود ہو گئے تو یعنی کہ رہتی دنیا تک صرف نوح علیہ السلام کی خوان آگے مرتے گئی تو اللہ رب العزت یہاں پہ مشرقین کو سمجھا رہا تھا کہ جس طرح نوح کو اس کی پکار پر ہم نے جواب دیا اور اس طرح اچھا سلا دیا اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی پکار پر ہم نے جواب دیں گے اور ان کا سیدہ دیں گے یعنی کہ یہ ایک اور وارننگ تھی مشرقین مکہ کو اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کیونکہ سردار ان خریش کو ایک بڑی یہ تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوم سے تھے تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو تم جس کو اپنا ذریعہ سمجھتے ہو تمہارے جو باپ دادا سمجھتے ہو ابراہیم تو ایسے نہ تھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ کس طرح وہ اللہ کی وہدانیت کو پہچان گئے تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یہ کس طرح کی چیزوں کو آپ پوچھتے ہو جو آپ اپنی ہاتھوں سے بناتے ہو اللہ رب العزت ایسا ہے جو آپ لوگوں کا اور ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ واقع ہوا کہ وہ بتوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام پر یہ لوگ ڈیسیشن یہ لیے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت کچھ کرنے والے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ان کی ہر دھرمی تکبر وہاں پہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کو آگ میں دالو تاوہ اللہ رب العزت نے اس آگ کو تھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نیچہ کرنا چاہا تھا شکست دینا چاہا تھا یعنی کہ بیزت کرنا چاہا تھا انہی لوگوں کو بیزتی ہو گئی وہی لوگ نیچے پہائے گئے کیونکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی سے آگ کے اندر سے نکال پھائے یہاں تک پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی صفات بتائے گئے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے نیک برگزت بندے تھے اور وہ دین حنیف پہ ماں تھے اور یعنی کہ اکسو ہو کر دین کی کام میں لگے ہوئے تھے اور تب انہوں نے وہاں سے کوچ کیا تھا صرف اللہ کی خاطر اس ایرے کو چھوڑ دیا تھا اپنی بی اور بھتیجے کو لے کر اس کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو ایک صالح اولاد بھی اتا کی کہنے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی نے اتا کی پھر اس کے بعد پھر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لڑکے کو زبا کر رہے ہیں یعنی کہ وہ خواب آپ اپنے بیٹے کو بہتا آتے ہیں کہ دیکھو بیٹے مجھے یعنی ایک تو بڑی آسمائش تھی کیونکہ آپ کو تو ایٹی ایٹی ایرز تک کوئی اولاد نہیں ہی تھی جب اتنے بڑھابے میں ایک اولاد ہوئی پھر اس کے بعد تھوڑا سا وہ چلنے یعنی کھلنے کے خابل ہو گئے تب اللہ نے یہ فیصلہ سنایا تب وہ آکے اپنے بیٹے سے کہے کہ دیکھو یہ اللہ کا فیصلہ ہے مجھے تمہیں تب یہاں پہ ایک چیز یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اے اللہ مجھے صالح اولاد کر دے تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام صالح تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ابباجان آپ جو حکم اللہ سے ہے وہ کر دیجئے مجھے آپ ثابیروں میں پائیں گے تب یہاں تک ہم نے پڑھا تکل انشاءاللہ آج اس کا کنٹینیویشن کرتے ہیں آج کی تفسیر میں آپ انشاءاللہ مجھے ثابیروں میں سے پائیں گے آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھت لٹایا بلکہ آندھیں مو لٹایا تاکہ زباہ کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں وہ محبت وہ شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھوڑی چلائے اور ہم نے ندا دی انہیں نہیویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں